ویلکم ٹو انڈیا سرچ کریں آج میں آپ کو میتھی کو انکوریت کیسے کریں گے اور یہ کیا کام آتی ہے اس کی کیا یوز ہے یہ بھی بتاؤں گی میں آپ کو تو دیکھتے جائے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اس انکوریت کیسے کرنا ہے میتھی کی سبجی بنا کر کے کھائی جاتی ہے اس کو نمک میرچ مسالہی ڈال کر کے ایک اچھا بھی کھایا جاتا ہے یا پھر بینا کوئی بھی چیز اس میں ملائے آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں جو ایک ہومرے میڈی کا کام کرتی ہے میڈی سن کا کام کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اس اسے سپاؤٹڈ کیسے کیا جاتا ہے رات میں ہم تھوڑی میتھی لے کر کے بھگو دیتے ہیں ایک چمچ میتھی دانا لے کر کے اسے پانی ڈال کر کے بھگو دیتے ہیں صبح تک یہ بھگ جائے گا اسے آٹھ اس گھنٹے بھگونا ہے آٹھ اس گھنٹے بھگو کر کے پھر آپ اسے رکھ دیجئے پوری رات میں صبح اٹھ کر کے ایسے ایک چھلنی میں ایسی چھلنی لی ہے ہم نے اس میں پانی سمیت ڈال دیجئے پانی باہر آ جائے گا اور یہ دانیں جو ہیں میتھی کے وہ اس میں رہ جائیں گے چھلنی میں دانیں رہ جائیں گے پھر آپ اس چھلنی کو ایک کٹوری کے اوپر رکھ کے اور ڈھک کر کے واپس آٹھ اس گھنٹے رکھ دیجئے جس سے آپ کی میتھی جو ہے اس طرح سے سپراؤٹڈ ہو جائے گی آپ دیکھئے کلنے بڑے بڑے سپراؤٹس آگے ہیں بس یہ بہت ہی سادھارن سا طریقہ ہے میتھی کو اگانے کا میں نے چھلنی میں سے نکالی ہے یہ میتھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیسے رکھی تھے ہم نے ایسے ہی رکھی تھی کیونکہ میں اگا چکی ہوں اس لئے ابھی بھی میں دکھا رہی ہی سکتی ہوں میں نے ایسے یہ رکھا تھا چھلنی میں ڈھک کے اس کے نیچے میں نے ایک کٹوری لگائی تھی تک کہ اس میں ہوا جاتی رہے نہ بھی جائے تو کوئی دکھ دنیا آپ اس کو ڈھک دیجئے اپنے آپ اگے گی پھر ہم نے اس کو اگا لیا ہے میتھی یہ جو سپراؤٹڈ میتھی ہے یہ جوئنٹ سپین میں بہت اچھا کام کرتی ہے آپ اس کو اس کی سبجی بنا کر کے یا اس کی چٹنی بنا کر کے کھا سکتے ہیں اس کی سبجی بہت ایسٹی بنتی ہے اس میں آپ کو پیاس ٹماٹر بھون کر کے سارے مسالے ڈال کر کے اس میں میتھی ڈال کر سبجی بنانی ہوتی ہے بڑی اچھی سبجی بنتی ہے وہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں سکھاؤں گے اپنے ساتھی میتھی ہمارے جھوڑوں کے درد کو مٹاتی ہے ہماری بڑی میں کیشم کی کمی کو دور کرتی ہے اگر ہم سپروٹڈ میتھی کھاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہمارے بڑی کو ملتا ہے یہ ہمارے لئے بہت فائدے مند ہوتی ہے اب باب فورٹی ایئرز جو لوگ ہیں ان کے لئے ایک رامبان اوشتی کا یہ کام کرتی ہے آپ ایک پر کھا کر کے دیکھیں گے تو اس کے پرنام آپ کو پتا چلیں گے بہت اچھا جو ہے ہمارے میڈھی ہے یہ گھر میں اپلبد رہتا ہے ہمیشہ یہ مسالہ میتھی جو ہے جن کے گھڑنوں سے چٹ چٹ یا کٹ کٹ کی آواز آتی ہے انہیں بھی یہ سپروٹڈ میتھی کھاتے رہے تو بہت جلدی اچھا لاب ملے گا آپ یہ کر کے دیکھیں اور اس کے بہت سارے اور فائدے بھی ہیں جو میں آپ کو الگ الگ ویڈیوز میں بتاتی رہتے ہوں آپ اس جو ابھی ہم نے سپروٹڈ کیا ہے اسے پانی میں اُبال کر کے اس کی چائے بنا کر کے بھی پی سکتے ہیں اور اس کے ہچاروں فائدے ہیں جو میں آپ کو اسے ایک ویڈیو میں نہیں گنوا سکتی ہوں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں ایک چمک آ جائے گی آپ کے بالوں کے لئے یہ بہت اچھا ہے یہ میتھی کا کھانا سپروٹڈ جو اس کے انکور ہوتے ہیں اس کے انکور میں بہت سارے ایسے گن ہوتے ہیں جو ہماری سکن، بال، آنکھ اور ہماری ہڈیاں ہماری بہت ساری چیزوں کو صحیح کر دیتا ہے ہمارے دات مضبوط رہتے ہیں کبھی بھی ہماری پڑی میں کیشم کی کمی نہیں ہوگی اگر ہم اس طرح سے میتھی ریگلرلی کھاتے رہیں آپ اس میتھی کو انکوریت میتھی کو ایک ویک میں لگ بگ تین بار تو کھائی لیجے یعنی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن کھائیے جیسے منڈے کو کھایا ہے تو پھر تیوز دے چھوڑ دیجے اور ویڈنس دے کو پھر کھا لیجے پھر آپ چھوڑ دیجے تھرس دے کو پھر فرائیڈی کو کھا لیجے سیٹرڈے کو چھوڑیے سنڈے کو یعنی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن آپ یہ میتھی دانا بھگو کر کے سپروٹیڈ کر کے کھاتے ہیں تو یہ رامبان اوشتی ہے جو ہمارے بوڈی میں بہت زیادہ طاقت کا سنچار کرتی ہے اور اگر کسی کو تھکان ہوتی ہے کسی مہیلہ کو وشیش کر تھکان ہو جاتی ہے بہت چلدی اس کے لیے یہ میتھی کھانا بہت لابتائک ہے آپ اس کی تھوڑی ماترہ سے شروع کر لیجے جب بھی تو میں نے زیادہ بھی کو رکھا ہے کیونکہ میں زیادہ کھاتی ہوں تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ بھی کو دیا تھا لیکن آپ اپنے انسار اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کی ماترہ کو سیٹ کر سکتے ہیں اگی ہوئی میتھی کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں دو تین دن کھا لیجے ایک بار اکا کر کے تو آپ اس کی چٹنی کیسے بنائیں گے اس پیسنا ہے اس میں ٹماتر پہ آج مکس کر کے اس کی چٹنی بنا لیجے ہلکا سا کڑوارٹ آئے گا لیکن اچھا ٹیسٹ لگے گا اگر آپ اچھے سے بنائیں گے یہ میں سب آپ کو بنانا سکھا دوں گے اپنے ویڈیوز میں نیکسٹ ویڈیوز میرے آئیں گے جو ان میں میں آپ کو جب بھی بناؤں گی میں آپ کو بھی دکھا دوں گی کہ میں نے کیسے کی سبجی چٹنی بنائی ہے آپ شروع میں اپنی ایچ کے قارڈنگ چالیس دانے یا پچاس دانے لے لیجے جتنے ایرز ہوتے ہیں اپنے دانے آپ میتھی کے بھگو دیجے پھر اس کو ایسے سپراؤٹ کر کے پھر آپ اپنے کھانے میں یوز کیجے آپ اس کو اور چیزوں میں بھی میکس کر سکتے ہیں اپنی بنی ہوئی سبجی میں بھی آپ اس کو میکس کر سکتے ہیں یہ جو میتھی کے انکور ہیں اپنے ہر کام میں بہت اچھے ہیں اس میں بہت زیادہ پاور ہوتی ہے کیشم ہوتا ہے اس میں بہت سارے اپیوگی نیوٹیشنز تتو ہوتے ہیں جو ہمیں اور چیزوں میں نہیں مل پاتے ہیں تو فرنڈز آپ اس طرح میتھی کو سپراؤٹ کرتے رہیے کھا کے بتائیے کی کیا ریزلٹ رہا آپ کے سپراؤٹ آئے یا نہیں آئے آپ گا کے دیکھئے گا پھر کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا کہ اپنے جو گائی ہے اس میں سپراؤٹ آئے ہیں کیا اس سے لیٹڈ کوئی بھی پیری ہو تو آپ مجھے مل باکس میں کشن کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گی اگر آپ کا نہیں اگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کا ڈیفینیٹلی اس سے بھی اچھا اگنے لگ جائے گا بہت سارے لوگوں کا یہ اگتا نہیں ہے پہلے میرا بھی نہیں اگتا تھا میں نے بہت پریکٹس سے یہ اگانا سکھا ہے کافی سالوں سے میں اسے اگا رہی ہوں میری کافی پریکٹس ہو چکی ہے آپ پہ جب اس کی پریکٹس کریں گے تو میتھی خود گھر پر ہی اگا کر کے کھا سکیں گے اب یہ جو میتھی ہم نے اگائی ہے اس کو ہم میٹھی میں بھی اگا دیں تو ہماری ہری میتھی بن جائے گی یہ بہت اچھا چریکہ ہے ہری میتھی گھر پر اگانے کا اور آپ کے یہاں ہمیشہ ہری بھری سبجیاں گھر میں ہی اپلے دھوں گی یہاں آپ اس طرح سے میتھی اگا دیں گے تو یہ بہت جلدی ہری میتھی میں پریورتد ہو جاتی ہے تھوڑا اس میں ایک دو دن میں اور پر اگکور نکل جائیں گے تو یہ بلکل گری ہو جائیں گے thank you friends thank you for watching my video keep sharing thank you